وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کی ہرتال کی وجہ سے گندم کی دارامت میں تاخیر ہوئی تاہم صوبے میں دو تین روز کے اندر آٹک بہران پر قابو پا لیا جائے گا مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ پاسکو نے تین لاکھ ٹن گندم سندھ کے لیے مختص کی جو بلوچستان اور پنجاب سے لائی جا رہی ہے سندھ حکومت کی درخواست پر این ایل سی نے گندم کی بوریاں لانے کے لیے دو سو گاڑیاں بھی فراہم کرتی ہیں یہ گندم کراچی اور ہیدر آباد کی فلور میلز کو دی جا رہی ہیں وزیر علیہ سندھ نے سپلائے اور پرائنس کنٹرول کے محکمے اور ڈپٹی کمیشنر سکوارٹے کی قیمت پر کنٹرول کی بھی ہدایت کی ہے